موسیقی اسلام علیکم دوستو ختم نبوت زندہ باد اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ٹیکنو سپارک سکس گو اس کی چارجنگ جیک ریپلیس کرنی ہے بغیر جو ہیٹ گن ہوتی ہے یہ سولڈرنگ آئرن کی مدد سے آپ دیکھیں کس طرح جیک نکلے گا اور کس طرح اس کو واپس لگانا ہے اب دوستو یہ بیٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے ری لائف کی بیٹ لی ہے جو کاویہ تو آپ کے سولڈرنگ آئرن تو ہر کسی کے پاس یہی والا بھی ایڈوانس چال رہا ہے تو میں اس کو بہت کام یوز کرتا ہوں ابھی ویڈیوز آپ دوستوں کا تاکرہ انمائی حاصل پہنچانے کے لیے یہ میں نے ویڈیو بنائی ہے تو یہ آپ دیکھیں پیسٹ لگا کے سولڈر تھوڑا سا چارجنگ جیک کے اوپر لگا کے اس کو سولڈرنگ آئرن کو اس کی اوپر رکھے رکھنا ہے کچھ ہی دیر بعد چارجنگ جیک اتنا گرم ہو جائے گا کہ آپ اس کو آسانی سے اٹھا سکیں گے اور ریموو ہو جائے گا دوستو زور نہیں لگانا جب آپ زور لگائیں گے تو پھر یہ نچے سے پوائنٹ بھی خراب ہو جائیں گے جس کی وجہ سے چارجنگ سلو ہو رہی ہوگی پھر آپ سے کسٹمر کہے گا کہ چارجنگ سلو کیوں ہو رہی ہے یہ دیکھیں چارجنگ جیک اتر چکا ہے اور نیچے پوائنٹ بھی بالکل صحیح ہیں اب ڈی سولڈرنگ وک ہے یہ جو آپ تار دیکھ رہے ہیں اس کو ڈی سولڈرنگ وک کہتے ہیں اس کی مدد سے یہ سارے پوائنٹ ہم نے کھالی کر لینے ہیں جو سولڈر ان میں فسا ہوتا ہے وہ نکل آئے گا اور سارے پوائنٹ کو رینیو بھی کر لینا ہے یہ دیکھیں ابھی جو سولڈر یہاں پہ لگا تھا وہ بھی اس کے بعد صفائی کر لینی ہے اچھی سے اب دوستو صفائی کے بعد آپ نے ایک عدد جیک لے لینا ہے اب دوستو چارجنگ جیک کو بھی آپ نے سولڈرنگ آئرن کی مدد سے اس کو سولڈر کر لینا ہے پہلے سے کچھ دو سولڈر نہیں کرتے جس کی وجہ سے سپارکنگ شروع ہو جاتی ہے اور جیک جلدی سے خراب ہو جاتا ہے کسٹمر ہلا ہلا کے اس کو زور لگاتا ہے چارجنگ کو تو اندر سے پھر پنیں ٹوٹ جاتی ہیں یہ دیکھیں دوستو پوائنٹوں پہ میں نے سولڈرنگ کر لی ہے اور بورڈ کے پوائنٹ پہ بھی سولڈرنگ کر لینی ہے اس کے بعد آپ نے جیک رکھ دینا ہے کیونکہ سراخ بلکل ہم نے صاف کی ہوئے ہیں اور یہ پیسٹ لگانا لازمی آپ نے بھولنا نہیں ہے یہ نوکہ پیسٹ نہ لگائیں اور پھر اچھے سے جیک نہیں لگے گا تو یہ بھی آپ دوستو دیکھیں جیک مدر بورڈ کے اوپر لگا دیا ہے جو چارجنگ بورڈ ہوتا ہے اس پہ اب اس کو کاویے کے مدد سے ہم نے پہلے پوائنٹ ساف کرنے ہیں سولڈر کرنے ہیں سائی سے تو ساف سفائی سے آپ نے ٹانکیں لگانے ہیں یہ نہ ہو کہ کوئی پوائنٹ آپس میں جڑ جائے اگر جڑا ہوا تو پھر مسئلہ بنے گا چارجنگ فاسٹ نہیں ہوگی یہ نہیں کہ چارجنگ بلکل ہوگی نہیں چارجنگ تو ہوگی لیکن سلو سلو ہوگی یہ دیکھیں دوستو سب سے پہلے آپ نے چارجنگ والے پوائنٹ سولڈر کر لینے ہیں تاکہ ان کو کسی قسم کا مسئلہ نہ بنے یا ہمیں دبانا نہ پڑے جیسے یہ کمپلیٹ سولڈرنگ ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے پھر سائیڈ والے پوائنٹوں کو سولڈر کرنا ہے تو یہ سولڈرنگ آپ دیکھ سکتے ہیں ہو چکے ہیں سارے اگر کوئی بعد میں آپ کو ایسا لگتا ہے کہ پوائنٹ سولڈنگ صحیح نہیں ہوا تو اس کو آپ بعد میں بھی کر سکتے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ نے چارجنگ کے پوائنٹ سولڈنگ کرنے ہیں اس کے بعد دوستو ہم نے سائیڈ والے جو پوائنٹ ہیں جن سے پکڑ بنتی ہے جیک اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے آپ نے اینڈ پہ پھر وہ والے پوائنٹ سولڈر کرنے ہیں جی تو ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں سارے پوائنٹ ہم نے سکسیسفولی سولڈر کر لیے ہیں اب ہم بورڈ کو باہر نکال لیتے ہیں اور اس کو ایک دفعہ پھر سے سفائی بھی کرنی ہیں کیونکہ جب ہم کھاویہ لگا رہے ہوتے ہیں تو وہاں تھوڑا تھوڑا کاربن بن رہا ہوتا ہے تو اس کاربن کو صاف لازمی کرنا ہے تاکہ جیک لمبے عرصے تک چال سکے اور اگر اریجنل جیک ہوگا تو پھر زیادہ ٹائم چلے گا اگر دوسرا ہوا جو سلور والا ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا کام چلتا ہے لگانے کے اوپر بھی انسان کی ہوتا ہے کہ وہ لگا کیسے رہے اب دوستو یہ اریجنل جیک تھا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے چارجنگ جیک کے اوپر سولڈنگ نہیں کی جہاں پہ جوڑ لگا ہوتا ہے اور یہ ابھی آپ دیکھیں یہاں پہ چارجنگ ہونا شروع ہو گئی ہے موبائل کی ٹھیک ہے اب امپیر کے میٹر اگر آپ کے پاس ہے تو وہاں پہ آپ کو 0.90.8 یا 0.76 امپیر ملیں گے جس سے یہ ہوگا کہ آپ کا موبائل فاسٹ چارجنگ کرے گا لیکن اگر امپیر میٹر پہ آپ کو 0.5 یا 0.45 یا 0.48 امپیر آ رہے ہیں تو پھر آپ کے موبائل کی چارجنگ سلو ہو رہی ہے تو یہ آپ نے خاص کیال رکھنا ہے کہ چارجنگ سلو ہوگی تو پھر کسٹمر آپ کو آکے کہے گا کہ سلو کیوں ہو رہی ہے اگر دوستو آپ کے موبائل کی چارجنگ سلو ہو رہی ہے تو اس کا بھی میں آپ کو مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ ڈیٹا والے جو دو پوائنٹ ہوتے ہیں وہ ہی چارجنگ فاسٹ کرنے میں مدد کرتے ہیں جب آپ چارجنگ لگاتے ہیں تو سی پی او میں گرنٹ جاتا ہے وہاں سے ڈیٹا والے پوائنٹ واپس آکے بتاتے ہیں کہ چارجنگ سٹارٹ ہو گئی ہے تو پھر وہ فاسٹ چارجنگ کرتا ہے لیکن کچھ دوست ایسے ہیں جو صرف چارجنگ والے دو پوائنٹ لگا دیتے ہیں اور باقی دو نہیں لگتے جس کی وجہ سے فون سلو سلو چارجنگ کرتا ہے تو کسٹمر کہتا ہے کہ پوری رات بھی چارجنگ لگائے رکھا ہے لیکن مسئلہ بنا ہوا ہے ابھی تک فول نہیں ہوا اب دوستو ہم نے چارجنگ کا جیک سکسیسفولی لگا دیا ہے ابھی فون کو باندھ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایک دفعہ پھر چارجنگ چیک کر لیں گے تو اگر دوستو آپ کے پاس امپیر میٹر نہیں ہے یہ سائیڈ پہ آپ کو تصویر بھی نظر آ رہی ہوگی تو یہ آپ ہم سے بھی منگوا سکتے ہیں یا پھر قریبی کسی دوگاندار سے لے سکتے ہیں اس کا بہت آپ کو فائدہ ہوگا تو یہ ابھی دوستو ہم نے فون واپس باندھ کر دیا ہے اب اس کی ہم چارجنگ بھی لگا کے چیک کر لیتے ہیں کہ چارجنگ کر رہا ہے یا نہیں تو امپیر میٹر دوستو تھوڑا سا سائیڈ پہ لگا ہوا ہے اس وجہ سے میں نے ویڈیو میں نہیں دکھایا تو یہ ابھی آپ دیکھیں میں نے چارجنگ لگائی ہے پیچھے سے بٹن ہی آف ہوا ہوئے یہ ابھی میں نے آن کر دیا ہے یہ دیکھیں ابھی چارجنگ شروع ہوئی ہوئی ہے تو دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے سے ٹرکس کے ساتھ تب تک کے لئے اے ایچ موبائل اینڈ ریفریجریشن کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ نگے بان ختم نبوت زندہ باد پاکستان پاہندہ باد موسیقی